السلام علیکم ناظرین میں نام علیہ حیدر ہے آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکال ہے مری میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے جی غفلت بھی ہے نا اہلی بھی ہے نا لائکی تو انتہا کی ہے نا لائک تو یہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے سرے کے نا لائک ان سے بڑا نا لائک شایدی کوئی میں نے کبھی زندگی میں دیکھا ہو لیکن اب بعض ادارے ہیں جو سامنے آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے چلیں ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ اب ہوتا کیا ہوتا یہ ہے دوستو کہ جب آپ مسئیبت میں فسے ہوتے ہیں تو سب سے اہم چیز ہوتی ہے رابطہ یعنی آپ کا اپنے بچانے والے سے اپنے ریسکیور سے رابطہ اس رابطے کا سب سے اہم اور بہترین ذریعہ ہے اچھکل موبائل فون اس کے لیے آپ کے موبائل فون میں رابطہ کرنے کے لیے یا انٹرنیٹ ہونا چاہیے یا موبائل بیلنس ہونا چاہیے اب اعلان کیا ہے دو کمپنی ایک تو یو فون نے اعلان کیا جناب کہ اگر آپ اس ایریا میں ہیں تو آپ ہماری سروس اگر یوز کر رہے ہیں آپ کے پاس اگر کریڈٹ نہیں بھی ہے آپ کو فری ہے آپ کارس کریں مطلب انہوں نے اپنے سسٹم میں کچھ ایسے کوڈ ڈالے ہوں گے جس سے اس علاقے میں پھسے لوگ جتنی مرضی چاہے کال کرنا چاہے وہ کال کر سکتے ہیں یو فون ان کو چارج نہیں کرے گا پھر ایک کام پی ٹی اے نے کر دیا پاکستان چلی کے امیونکیشن آثورٹی نے کر دیا انہوں نے بھی یہ کر دیا کہ جمعان سارفین جو کہ اس ایریا میں سٹرینڈڈ ہیں پھسے ہوئے ہیں وہ کہیں بھی کال ملانا چاہ رہے ہیں ان کو کوئی کال آ رہی ہے کسی بھی قسم کا وہ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس بیلنس نہیں ہے موبائل میں بیلنس ختم ہو چکا ہوا ہے انہوں نے ان کے فون اوپن کر دیا ہے فری کر دیا ہے میں ٹیکنیکل چیزیں استعمال نہیں کروں گا یہاں پہ میں سادہ الفاظرہ بتا رہا ہوں فری کر دیا ہے بلکل وہ کہیں بھی کال ملا سکتے ہیں کسی بھی وقت کال ملا سکتے ہیں کیونکہ اس وقت سب سے اگین دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ کو جو شخص مصیبت میں فسا ہوتا ہے اس کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے رابطے میں رہنا کس سے رابطے میں رہنا کہ جو اس کو بچا سکے اس مصیبت سے تو رابطہ بڑا اہم ہے پھر انٹرنیٹ کی سروس بڑی اہم ضروری ہوتی ہے کیونکہ انٹرنیٹ سے آپ اپنی جیو لکیشن جو ہے وہ ٹریس کر سکتے ہو جسا کہ یہ ایس آئے بچارہ جو بچارہ مارا گیا اپنی فیملی کے ساتھ اس نے کئی دفعہ اپنی لکیشن پن جو ہے وہ سنڈ کی تھی ریسکیو اس کو ان کو بتانے کے لیے کہ میں فلان جگہ فسا ہوا ہوں آ جاؤ ٹھیک ہے جی تو یہ تمام چیزیں کرنا بڑی ضروری ہے اس چیز کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ یہ جا کے ہوا ہے لیکن اگین دوستو اب کیا ہو رہا ہے سننے کو مل رہا ہے وہ حکومتی ترجمان بول رہے ہیں جناب کہ ہم مری کو زلہ بنا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ جن کو کچھ سیکھنے کے لیے بسی بھی ٹریننگ لے رہے ہیں ہمارے بزار صاحب آج کا ٹریننگ لے رہے ہیں تو ان کو لاشیں چاہیے ہوتی ہیں ان کو دو چار بندے مریں گے تو یہ سیکھیں گے ہماری پی آئی اے کا پتا تب چلا کہ جناب اس میں اتنے پالٹسوں ہیں ان کے پاس ڈگری نہیں ہے جب یہ پی آئی اے کا حالیہ فلیٹ جو کراچی میں بچاری گری تھی میرے استاد محترم تھے جناب انصار نکوی صاحب وہ اس میں شہید ہوئے تھے بڑے بڑے لوگ بچارے ہمارے جاننے والے جو اس میں جان کی بازی ہار گئے تھے خیر یہ ان کو سیکھتے ہیں جب کوئی سانیہ ہو جاتا ہے سانیہ ساہیوال کو لے لیں وہ اتنا بڑا ٹیسٹ کیس تھا ان کے لیے جس میں بری طرح ناکام ہوئے ان کی ناکامیوں کی تو ایک فریض ہے جو میں گنواتا رہوں گا لیکن بیسکلی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد تھا آپ کو یہ خبر دینا جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا اقدام ہے اچھا یہ خبر ان تک پہنچانے کے لیے کہ یہ کام ہو گیا ہے کال کی سہولت میں اثر ہے ان کو ہر وقت یہ اس پیغام کو اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنوں میں شیئر کریں تاکہ وہ ان تک پہنچ جائے ٹھیک ہے جی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے پاہ موسیقی